بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں میسیز امید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسے فوڈ اینڈ بلوک تو امید کرتے ہیں لوگ خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک سمپل بہت یمی سی ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے آملیٹ بہت مزے گا بنے گا بہت ہی ہیلڈی ہوگا آپ بچوں کو سہری میں دیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے تو چلے پھر ہم بسم اللہ پڑھ کے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے اپنے جتنی میں ضرورت تھی اتنا ہم نے آملیٹ نانا ہے تو ہم نے دو انڈے لے لئے تھے اور ایک میرے پاس تھی باری چھوٹی سی تھی ہری میرچ اس کو ہم نے اس نمبر ایک سا کٹ کر لیا ہے دو چپنج میرے پاس گرین آنین اس کو میں نے اس باری کٹ کر لیا اور دو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ہرا دنیا یوز کیا ہے آپ یہاں پہ دنیا اور پیانز اور میچ کو اپنے ٹیسٹ کے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ نے لینا ہے جتی آپ کو ضرورت ہو انڈے بھی آپ کامیہ زیادہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون سے بھی چھوڑا سا کم اس میں نمک ڈال لیا ہے اور اتنا ہی میں تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی لال مرچ جو کہ جتنی ہمیں ضرورت ہوگی تو ان صرف یہی دو تین چیزیں ہم نے ڈالنی ہے اور پینچ ہم ڈالیں گے حلدی کا اس سے بہت ہی اچھا سا اس میں کلر آتا ہے آمیلٹ میں تو اس کو اچھا سا ہم نے پھینٹ لینا ہے جتنا اچھا ہم اس کو پھینٹیں گے اتنا ہی ہمارا سوفٹ اور فلفی سا ہمارا آمیلٹ تیار ہوگا تو ہم نے یہاں اس کو تقریبا تین سے چار منٹ تو یہاں پہ میں نے ایک توے کا یوز کیا نان سٹک توا ہے تو نان سٹک پہ اگر ہم بناتے ہیں جس میں آئل کم یوز ہوتا ہے یہ دیکھیں تقریبا ہم نے اس میں ایک سے ڈیٹ ٹیبر سپون ہی ہم نے صرف اس میں کوکنگ آئل یوز کیا اس سے زیادہ اس میں نہیں لگے گا تو یہاں پہ سارا بیٹر اس میں ڈال دیں گے اور فلیم کو ہم نے بالکل لو لکھ لکھنا ہے تاکہ جو انڈا ہے نیچے سے بالکل جل نہ جائے یا بہت زیادہ کوک نہ ہو جائے کلر اس کا زیادہ ڈاک نہیں چاہیے تو اس کو لو فلیم میں پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ تقریبا ہافت کوک ہو جائے یہ ایک سائٹ سے بالکل پک جائے تو یہ جو مارا برطن تھا جس میں ہم نے انڈے کو پھینٹا تھا اس کو بھی اچھا سا ساف کر اس میں ڈال دیں گے تو آپ نے میری ویڈیو کے انڈے ٹک جو دیکھنا ہے ریسپی تو بہت سیمپل سی ہے لیکن بہت یمی ہمارا یہ آملٹ تیار ہوگا یہاں پہ اتنا کک کلیا ہمیں جتنا چاہیے تھا ایک سائٹ سے بالکل پگیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا اس میں تھوڑی سی چیز کو ڈال دینا ہے چیز جو کہ بچے بہت ہی لائک کرتے ہیں تو صبح سہری کے ٹائم بچوں کو مسئلہ ہوتا ہے سہری کیسے کریں تو کیا کھائیں تو آپ سہری میں یہ آملٹ بنا کے دیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے یہاں پہ ہم نے اس کی سائٹ کو چین کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو سائٹ کو دوسرا سائٹ ہم نے اس کی پلٹ دینی ہے تو یہاں پہ میں نے توا کا یوز کیا اس پہ ہنڈنگ بہت مشکل ہو رہی تھی تو اگر ہم فرائی پین لیں تو اس میں بہت اچھا سا یہ بن جاتا ہے ہنڈنگ بہت ایزی ہوتی ہے تو یہاں میں نے ایک اور سپیچولا کی مدد سے اس کو پھر اس کی سائٹ کو چین کر لیا تھا یہ ایک سے ہنڈل نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے فرائی پین میں ہی یہ بنائیں امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور اچھی لگے گی بہت ہی سمپل ہے لیکن بہت ہی مزے کا مارا یہ آمیلٹ تیار ہوا تھا تو اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کے ایک بار ٹرائی ضرور کرنا ہے اور اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کی دیئے تو یہاں دیکھیں ہم نے تقریباً تین چار منٹ اور اس سائیڈ سے بلکل دیمی آج پہ اس کو پکا لینا تاکہ اندر تاکہ اچھا سا کک ہو جائے اور مزی کا ہمارا فلفی سا آمیلٹ تیار ہو جائے تو یہاں پہ یہ بلکل ریڈی ہے تو میں نے اس کو دو پارٹس میں اس کو ڈوائیڈ کر لیا تھا تو باشا اللہ بہت ہی مزی کا ہمارا آمیلٹ تیار ہوا ہے تو میرے کرتے ہیں آج تیز کرتے ہیں تو یہ بلکل ڈاک ہو جائے گا جو کہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا تو یہاں پہ میں اس کو ڈی شوٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزی کا ہمارا آمیلٹ تیار ہے اور آپ کو دور اچھا لگا ہوگا بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی سمپل طریقے سے بنا ہے اور یہ دیکھیں کتا ہے ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے چیز کی وجہ سے بچے بھی بہت اس کو شوک سے کھائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو دور اچھی لگے گی تو پھر بلتے ہیں آئندہ کسی اچھی سی ریسپک ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر